حالانکہ میرے لیفٹ میں بیٹھے ہیں میرے ہماری چیئرمن ایف بی آر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس جو ہے ہم آج کل اٹھالیس گھنٹوں میں دے رہے ہیں تو میں نے کہا یار اٹھالیس گھنٹے نہیں سات دن میں کر دو لیکن کنفرم کر دو تو نہ صرف وہ سات دن میں ہوگا انہوں نے ایک اور چیز کہہ دی انہوں نے کہا سر اس کو آپ ایڈجسٹل بھی کر دیں کہ یہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے باقی فارما کا ایک سو ساٹھ بلین ہے وہ بھی ریفنڈبل ہے اور ایڈجسٹبل ہے اب رہا گیا ستر ارب روپے ستر ارب روپے کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو لگجری آئٹمز ہیں اس میں اس میں ایک کوئی بزنس کی آئٹمز بھی ہیں اب لگجری آئٹمز میں کیا ہیں ایمپورٹڈ سٹیکس ہیں فش ہے سامن لوگ امانگوارے ہیں ہائی اینڈ بیکری آئٹمز آ رہی ہیں برینڈڈ چیز آ رہی ہے ایمپورٹڈ سوسیجز آ رہے ہیں ایمپورٹڈ بائسیکلز ہیں اس سارے اکتر ارب میں آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کامن مین کامن مین کے اوپر دو ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمشنز نکال رہے ہیں صرف دو سو کھودا پہاڑ نکلا چوا مطلب تین پہلے تو سات سو ارب روپے کی بات ہو رہی تھی اس کو نکال کے 343 بلین ہوا اس میں سے کامن مین پر دو ارب روپے آجائے وہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کامن مین کیلئے اس میں بڑا آئٹم جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں سوئنگ مشینز ہیں میچ باکسز ہیں آئیڈ 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 سالٹ ہے ریڈ چلیزیں ہیں کانٹرسپٹیوز ہیں یہ ہیں اس سے اگر مہنگائی بڑھ جائے گی اس دو ارب سے تو پھر میرا خیال میں تو ہم بات صحیح نہیں کر رہے ہیں تو یہ یہ ہے لبے لباب کہ ہم اس لیے لگا رہے ہیں اچھا یہ پھر جب ہم نے یہ کہا گیا ہم اس میں وہ دے دیں گے ریفنڈ تو آئی ایم ایف نے یہ کہا گیا پھر تم پیسے کیسے اور بیجم بڑھا ہوگے تو ہم نے کہا اس کا مقصد پیسے بڑھانا نہیں ہے اس کا مقصد ریونیو کٹھا کرنا نہیں ہے ہم نے وہ تو ویسے ہی کر لیا ہے ہمارے تو اس وقت ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جا رہے ہیں یہ ہے ڈاکومنٹیشن کی اور ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں اور اس کے بعد بشاک اس کو ریفنڈ کرتے لیکن وہ جب ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جو انکم اور آئے گی جو پرسنل انکم آئے گی جو اداروں کی انکم ہوگی اس کے اوپر تو ٹیکس لگے گا کیونکہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے بعد جو ہے وہ سارا کام پھر سے صحیح جگہ سے شروع ہوتا ہے ہاں اب وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم نہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہتے اگر نہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہتے تو اس کو ریفنڈ بھی نہیں ملے گا تو آپ کو ڈاکومنٹ تو کرنی پڑے گی تو یہ طریقہ ہے اور بڑا اچھا طریقہ ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں آپ کو کہہ رہے کہ ہم آپ پہ بھوش ڈالنا چاہتے ہیں ٹیکسز کا آپ ریفنڈ دیتے اور وہ ہی ہم کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیسیکلی بڑے بڑے دو چیز مشینری اور اس کے بعد فارما ہے اس کے اوپر ہم بالکل ٹوٹل ریفنڈ جو بن رہا ہے وہ میں نے بتا دیا یہ 112 بلین اور 160 بلین ہے باقی رہ گا 170 بلین اس میں لگجری آئیٹم بھی میں نے آپ کو بتا دی جو لوگ جس قسم کی چاکلیٹس کرتے ہیں اور ایوکارڈوز کرتے ہیں اور نیوزلینڈ کا سٹیک آ رہا ہے اور آسٹریلین سٹیک آ رہا ہے اس کے اوپر تو یار یہ غریب آدمیوں کا نہیں ہے یہ ان کا نہیں ہے جو غریب آدمی یا عام آدمی میں غریب کی بھی نہیں بات ہوں عام آدمی کے اوپر دو عرب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے ہیں اب فود آئیٹمز بلکل اس کے بیچ میں میں نے یہ جو اس میں ہم یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ بڑی لڑائی ہوئی ان کے ساتھ اور جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم لوگ نے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم نے بیسیکلی ان سے کہا کہ یہ ہم نہیں کریں گے پہلے تو انکم ٹیکسز کے اوپر ہم نے کہا ہم ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر ہم اور ٹیکس نہیں ہوا گا اور یہ جو میں نے آپ کو کہا ایگزمشن جو ہماری تھی پراؤڈن فنڈ وغیرہ پہ وہ بہت بڑا آٹیم تھا ایک سو چالی سے ایک سو پچاس ارب روپیک آٹیم وہ بھی ہم نے نہیں کہا تو ہم نے کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیفنڈ کیا سارے فود آٹیمز ہیں اس کے بیج میں ویٹ ویٹ فلار ویٹ برین رائس ویجیٹیبل فروٹ پلسز فریش فروٹ پولٹری فیشن میٹ یہ بھی ہے ملک این فیٹ فلڈ ملک شوگر کین اور بیٹ شوگر یہ رو میٹیریلز جو ہیں یہ بھی ٹیکس ایگزمٹ ہیں وہ ہیں اپنا ہم نے ڈیفنڈ کیا ان کو ایڈوکیشنل بک سٹیشنری ایمپورٹڈ پارٹس اور کمپیوٹر لیپ ٹاپس ایمپورٹڈ سیکر ڈی کٹس اور الیکٹرک ویہیکلز ایمپورٹڈ پلانٹ اور مشینری یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم مطلب ہے کہ جس پہ سیل سیکس لگے گئی نہیں تو یہ تو آئٹمز یہ ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اور بھی چیزیں ہم نے جس میں کی اور وہ کیونکہ ہمارے لیے وہ بڑی ایمپورٹڈ ہے ایگری کلچر ٹریکٹرز اس کو ہم نے نہیں اس پہ سیل سیکس لگنے دیا فلڈلائزر آپ کو معلوم ہے کہ فلڈلائزر کے اوپر ہم جناب سیل سیکس لگاتے ہیں اور آگے جو فارمر ہے وہ صرف دو پرسنٹ دیتا ہے تو اس کا ایک درمائے بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہم ریفرنڈ کرتے ہیں تو اس پہ بھی نہیں لگنے دیا انپورٹس آف فلڈلائزر سیکسٹر پیسٹیسائیڈز پیسٹیسائیڈز یہ ایک بہت بڑا آئٹم ہے پرانے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے وہ ٹیکس نہیں لگنے دیا اور سینما کی جو کپنٹ ہے اس کو بھی نہیں ہم نے لے لگنے تو یہ جو اگر آپ دیکھیں ہیں کہ جتنا ہم نے واویلہ مچایا ہوا ہے پریس میں بھی آج ادھر بھی تو یہ گیم جو ہے اگر یہ فرض کریں یہ کامن مائن کے لیے دو بلین کی گیم ہے اور ہم ٹوٹل جو ہمارا سیل سٹیکس جو ہے وہ مطلب میرے خواہل میں پچیس سے تیس پچیس سو سے تین ہزار بلین کا ہے اس سے بھی میرے خواہل میں تھوڑا کتنا ہوگا جی سر تری ٹریلین تری ٹریلین کا ہے اس میں دو بلین تو یہ کون سا ایسی طفان آ جائے گا اس کے اوپر مہنگائی پہ دو عرب روپے سے اور اگر دوسرا کیا جائے کہ جی ہاں ایمپورٹڈ جو ہے یہ آئٹم جو ہیں جو کہ عام آدمی کے لیے ہیں یہ اپر کلاس کے لیے ہیں جس میں ایمپورٹڈ میٹ ہے ایمپورٹڈ فیش ہے وغیرہ وغیرہ اور وہ اکتر عرب روپے جو ہے تو اس میں مطلب وہ کامن مین کے اوپر کیوں بوجھ پڑے گا تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہم نے کس کس چیز کو نکالا بیچ میں سے ہم نے سات سو عرب روپے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کو تین سو ترتالیس پہ لے کے آئے اور اس کے بیچ میں میں نے آپ کو بتایا ہم ریفنڈ کر دیں گے اور اڈجسٹ بھی کر دیں گے اگر کسی کے ستاک کے یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نہ ڈیپنڈ کریں ایف بی آر پہ آٹومیٹکلی وہ اڈجسٹ کر لیں تو یہ یہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹیکسز کے اوپر سو یہ کوئی ایسی ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے جو ہے کہ غریب آدمی پہ بوجھ پڑے ہاں یہ ہم نے ڈاکومنٹیشن کے لیے جو ان کی بات تھی وہ بالکل اس میں وزن تھا اور وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے اب باقی دوسری بات آگی اور وہ ہے سٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کی اور سٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو پی ٹی آئی ہے اس کے اس کا منشور میں ہے کہ وہ انسٹیوشنل جو ہے لوگوں کو اتھارٹی دینا چاہتی ہے انڈیبینڈنس دینا چاہتی ہے تاکہ انسٹیوشنز جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور جب تک انسٹیوشنز کو آپ ان کے اختیار جو ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے اور ان پر انٹرفیرنس کرتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتے تو اسی اس ضعوے میں جب یہ سٹیٹ بینک کے بارے میں آئی ایم ایف نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں دی آپ کا جو سٹیٹ بینک ہے اس کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ بری طرح کیا ٹریٹ کیا جا رہا ہے جب بھی جس حکومت کی مرضیات لیے ہو جا کے بارو کر دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بارو کر لیتے ہیں اور زیرو ریٹ پہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو پیسے وہ دیتے ہیں وہ پرافٹ میں واپس آ جاتا ہے تو زیرو ریٹ تو یہ تو ایسے ہے جیسے وہ نوٹ چھاپنے والی بات ہے وہ نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہیں ابھی تک 26.4 ٹریلین جو ہے ابھی تک سٹیٹ بینک کا ہم نے دینا ہے اور یہ جس حکم یہ حکومت آئی تھی وہ میرے خیال میں جو نمبر تھا وہ تقریباً سات سے آٹھ ٹریلین کا تھا تو یہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اس سے ہوتا ہی ہے کہ انفلیشن بڑھتی ہے انفلیشن بڑھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے سب پہ وہ ٹیکس ہوتا ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ بارو نہیں کریں گے سٹیٹ بینک سے اور آپ دھائی سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو اور اس حکومت نے سٹیٹ بینک سے ایک پیسہ بھی بارو نہیں کیا تو یہ کہنا کہ خود مختاری جو ہے وہ کمپرمائز ہو جائے گی کیونکہ ہم سٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں لے سکتے ارے بھائی دھائی سال سے تو نہیں لے رہے کونسی ہماری خود مختاری جو ہے وہ انٹیپنڈنس سے وہ کمپرمائز ہو گئی ہے پہلی بات دوسری چیز اس میں جو بل ہے اس کے بیچ میں یہ ہے کہ ہمارا جو ان کا جو ایڈمسٹریٹیو پلی ہم ان کو ذرا انٹیپنڈنس دیں گے وہ آپس میں اپنی تنخائیں وغیرہ سیلریز وغیرہ وہ خود کر سکتے ہیں ان کا بورٹ کر سکتا ہے جو میں ابھی کہنا چاہوں گا وہ غور سے ہمیں سننا پڑے گا کہ سٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو آثارٹی ہوگی وہ ہوگی بورٹ کے پاس ان کا جو نون ایگزیکٹیو بورٹ ہے وہ سارے ڈسیئن کرے گا جس میں مطلب اپائنٹمنٹس آف یوں نو ڈپٹی گوونرز باقی نیچے جو اور لوگ ہیں ان کی ریکمنڈیشن جو ہوگی وہ آئی گی ہمارے پاس تو ہم اس کے بیسس پہ ان کو کریں گے لیکن وہ بورٹ جو ہے پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ بورٹ بھی ان کی اپنا یہ جو وہ خود ہمیں ریکمنڈیشن دیں گے اور ہم اس کو اپروو کریں گے جس میں ہم نے کہا یہ بلکل نہیں ہو یہ کیسے سکتا آپ خود اپنے آپ کو ریکمنڈ کریں اور ہم آپ کو اپروو کر دیں تو وہ جو بورٹ ہے وہ حکومت پاکستان نومنیٹ بھی کرے گی اور اپروو بھی کرے گا پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا تو جو ایک قسم سے جو آثورٹی ہے سٹیڈ بینک کی وہ بورٹ کے پاس ہوگی اور بورٹ جو ہے اپوائنٹ کرے گا اس حکومت پاکستان تو یہ یہ جو ہے یہ اب ہم بھی نکال دیں گے ہم نے جا کے اپنی انڈیپینڈنس بیش دی کسی کو تیسری چیز جو ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنا سٹیڈ بینک پاکستان یہ اب پارلیمنٹ کو بھی جواب دے ہوگا ان کی سٹینڈن کمیٹیز کو وہ جا کے ڈریکٹلی جو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے تو یہ تو پارلیمنٹ کی ہم نے جو خود مختاری کو تقویت دی تو یہ بھی ایک چیز پوزیٹیو ہے اب جو چیز ایک دو چیزیں جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اور وہ میں نے ایک تو کہہ دیا بارڈنگ نہیں کر سکتے آپ ان سے اور دوسرا انہوں نے ایک فسکل اینڈ مانٹری بورڈ ہوتا تھا جس میں وزیر خزانہ جو تھا اس کا چیئرمن ہوتا تھا اور گورنر اس کا میمبر ہوتے تھے تو دو تین لوگ اور بھی ہوتے تھے وہ انہوں نے کہا اس کو نہ کریں اس میں جو ہے حکومت اپنا جو فنانس منسٹر کا کیونکہ وہ سینیورٹی ہوتی ہے تو اس کو ایک قسم سے انفارمل رکھ لیں کہ وہ آپ اس میں مشاورت آپ کریں گے تو اس کو فارمل ایک کوئی ادارہ نہ بنا دیں اس میں میں تو خیر چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی فارمل چیز ہو جائے لیکن انہوں نے کہا جی یہ تو آپ بسیکلی ایک یوں ایک ہی ملک میں رہ رہے ہوں گے تو آپ اس کو مشاورت کر سکتے ہیں میرا خیال میں کہ اگر بورڈ ہمارے پاس ہے تیسری جو چیز انہوں نے جو اور چیزیں کہنے کی کرنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا وہ یہ تھا کہ ان کو امینٹی ہو جائے پروسیکیوشن کی امینٹی ہونی چاہیے وہ جو چیز کریں وہ بسیکلی نہ نیپ نہ کوئی اور ادارہ نہ کوئی ادارہ تو ان کو کر سکیں وہ ہم نے بلکل ہم نے کہا یہ کانسٹیوشن کے خلاف ہے اس طرح کی تین چار پانچ چیزیں ہم نے بلکل ہٹا دی ہم نے پچھلے درافٹ جو پچھلی دفعہ کیابنٹ نے اپروو کیا تھا اس سے اس دفعہ ہم نے وہ ختم کر دی اور ہم نے کہا نہیں آپ کو سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی اور کانسٹیوشنل امینٹمنٹ ہم نہیں کریں گے لانسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ دیکھیں بورڈ ہمارے پاس ہے اس کے بعد یہ تو سمپل مجاریٹ یہ جو ہے کانسٹیوشنل امینٹمنٹ نہیں ہو رہی یہ سمپل جو ہے یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر سمپل مجاریٹی کے ساتھ ووٹنگ کرے گا اور اگر فرض کریں ہمارے خیال میں اگر یہ سٹیٹ بینک ہمارے سے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرے گا حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تو ہم ایک وہ کوئی کیا مسئلہ ہے تو اس لیے ابھی جو لوگوں نے کہا ہوا ہے وٹس ایپ چل رہے ہیں کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کر دی ہے وغیرہ وغیرہ تو میرے خیال میں یہ اس ساری چیز جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس کے یہ ڈاکومنٹیشن بھی آپ کو مل جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ ایک قسم کے معنی نہیں رکھتی انڈیپینڈنس جو ہے یا اس کے باقی جو دنیا کے جو آپ کے سنٹرل بینکس ہیں وہ کافی وہ بھی انڈیپینڈنس ہوتے ہیں اور جس جس نے ان کو انڈیپینڈنس نہیں دی انہوں نے خمیازہ بھکتا آپ نے دیکھا ترکی کے بیچ میں پریزیڈنٹ اردوان نے مطلب ان کی بات نہیں سنی تو دیکھیں ان کے کیا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ان کی انفلیشن کدھر جا رہی ہے ان کی مطلب ریزرب ایفیکٹ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ سو اس لیے اگر آپ اچھے ملکوں کے سنٹرل بینکس دیکھیں تو ان میں کافی انڈیپینڈنس ہیں اور ہم نے کوئی ایسی یونیٹ چیز نہیں کی اور یہ کہنا کہ وہ ہمارے بالکل ہاتھ سے وہ مادر پیدر ازاد ہو گئے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کیوں نہیں مادر پیدر ازاد وہ حکومت پاکستان کے ہی ایک ادھارے ہوں گے اور ٹھیک ہے ان کو انڈیپینڈنس ہے ایڈمسیٹیو انڈیپینڈنس وغیرہ ہم دیں گے بس بس کافی ہے تو میں ادھر ختم کرنا چاہتا ہوں سوال وغیرہ آؤں تو پلیز میرے سے پوچھیں سر یہ بتائیے گا کہ جو اس پر پاکستان میں جو مقامی دودھ ہے جو لبوں میں پہک ہے اس کے اوپر جو سلسٹس مطلب آج کیا فیصلہ کیا گیا اور اسی طرح جو مقامی طور پر مسالے ہیں ان کے اوپر جو سلسٹس میں کیا پہلے ہیں بزار ہے وہ تو اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے بتائیں جی سنگل آئیٹم اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس طرح تو اگزیکلی نہیں ہوتا لیکن جو ملک ہے پاک ملک اس پہ آئی گیس ریڈیوز ریٹ ہے اس کو ہم نے بالکل دسٹربنے کیا وہ باہر امپورڈڈ ہے وہ سارے کے سارا جو امپورڈڈ آرہا تھا برینڈڈ آرہا تھا ہائی اینڈ آئٹم تھا لکشری آئٹم تھا اس کو ہم نے ٹیکس کیا سب دو چیزیں آپ نے جی ایس ٹی کا بتائیت کی فوری تری بیلین اس قلابہ انکم ٹیکس بھی ہے بلک کے اندر کارٹک سائز ڈیوٹی بھی ہے اور آئی سی ٹی کی سبسیز کر دیا بہت آٹی تری کی میں بات کروں کچھ نہیں کیا وہ بھی لگے دس سے پندر پر سٹھ ہو گیا وہ ہو گیا سر دو دنی سوالیں چھوٹے چھوٹے ایک سو آپ نے پرمایا کہ یہ دو ارد اس کے اتنا ایفیکٹ نہیں آئے سر پاکستان میں ہم تو کافیت سے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو کاسٹ لیویگ کے میں ایک سمایہ دار بھی بڑھتی ہے جو کاس آر ہوتی اور آپ تو الیکٹڈ نہیں ہے یہ الیکٹڈ بیٹھے ہیں ابھی ان کی جو ہمیں نہیں اب آم کے پاس دیکھ رہے ہیں میں کاسٹ لیویگ کیا مطلب سر ہر پہلے کی کاسٹ لیویگ ہوتی ہے اور یہ پاکستان میں نہیں نہیں دیکھو اس میں دیکھو دیکھو بات کرنی ہے نا تو ہم آپس میں اس طریقے سے کریں کاسٹ آف لیویگ دیکھو پہلا سوال ہے میں پہلے سوال کوئی سمجھوں کاسٹ آف لیویگ جو بڑھے گی وہ انفلیشن سے بڑھے گی نا تو انفلیشن سے تو کاسٹ آف لیویگ بڑھتی ہے آج سوال جو جدر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ جو میئرز ہیں اس سے انفلیشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف دو ارب روپے پہ ہم نے تھوڑے زیادہ ٹیکس لگا دیا وہ سیلز ٹیکس لگا دیا اور اس کے اوپر اور باقی جو جس پہ ہم نے لگایا سترہ مطلب وہ اکتر ارب روپے میں سے انتر ارب روپے وہ وہ ہیں جو لگجری آئیٹمز ہیں اور دوسرے جو میں نے آپ کو بھی لسٹ کر دی ہیں اس سے تو مطلب جس کی بڑھے گی جو اسٹیک کھا رہا ہے یا فش سامن فش کھا رہا ہے اس کی تو بڑھے گی لیکن عام آدمی تو نہیں بڑھے گی نا اب باقی دوسری بات کریں سر ایک تو میرا فرم صاحب سے بسیمہ سوال ہے سر جو اکیپی میں ہوا ہے میں نے خود وہاں سے پرگران کیا وہاں سے زیادہ انفلیشن اس کے بعد جو انفلیشن آنے گا آپ کے انفلیشن بھی لگا ہیں میں آپ کو جواب اس کا یہ دے رہا ہوں کہ بھائی کونسی انفلیشن بڑھے گی دو ارب روپے سے کونسی دیکھیں نا آپ نے اس چیز کو ایک ایسے وہ کر دیا ہے کہ یار یہ ایک سنامی آنے والی ہے میں نے تو آپ کا سامنے نمبرز رکھ دی تو مجھے بتائیں دو ارب روپے پہ کونسی سنامی آئے گی تو جب آپ اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں بہت ایک سوال بنانا چاہتے ہیں آپ تو سوال آپ نے بنا دیا میرا جواب اس پہ یہ ہے یہ بھی جواب دیں گے میں دے ارے بھائی وہ ایلیکشن جس وجہ سے یہ جو انفلیشن ہو رہی ہے وہ چار چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے آپ کا پیٹرل جو ہے وہ 42 ڈالر پر بیرل سے 87 پہ چلا گیا آپ کا خردنی تیل جو ہے وہ 700 ڈالر پر ٹن سے 1400 پہ چلا گیا آپ کا کوئلہ جو تھا وہ 70 یا 90 ڈالر پہ تھا 240 ڈالر پہ چلا گیا اور یہ چار پانچ چیزوں سے آپ کا جو انفلیشن ہے وہ جس وقت انفلیشن کم ہو جائے گی آپ کی بیسکلی یہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گی میں آپ دو سوال ہوں کس میں گارڈن کے اوپر اس پر آپ نے کتنا ٹیکس میں اضافہ کی ہے کتنا دوسرا ایک ایک دفعہ سوال پوچھیں پھر واپس پھر پوچھ لیں ایک دفعہ پوچھیں پھر میں بڑا آدمی ہوں میں بھول جاتا ہوں دیکھیں آپ کو کوئی آئیم ایف کا تعلق نہیں اس میں جو ہم نے ریلیف دیا تھا جس نا الیکٹر ویہ ریلیف ہیں لیکن اب ہم نے یہ بیلنس اپ پیمنٹ کی وجہ سے ہم جو لگجری گاڑیاں ہیں اس پہ ہم نے ٹیکس بڑھانے ہیں وہ ہم بڑھا رہے ہیں اور وہ اس میں بھی آ جائے گا کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جیسے ہم لوگ نے ٹیکس کم بغیرہ کیے انہوں نے اپنی گاڑیاں بیشنی پٹرل والی بیشنی شروع کر دی ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو آئی ایم ایف نے کوئی ہمیں قدزہ نصبے نہیں دی دوسرا سوال وہ پوچھنا چاہے دوسرا بلین روپے 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 دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی تاکہ یہ مجھے ایک دفعہ کسی اور نے بھی یہ سوال کیا تھا صرف بات اتنی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ جس ہوتا ہے جو آپ کی ایس پی آئی ساڑھے اٹھارہ یا انیز پرسنٹ ایس پی آئی جو ہے اس نوٹ یہ ٹوٹل انفلیشن آپ کی انفلیشن ساڑھے گیارہ فیصد اور ساڑھے گیارہ فیصد کے بیچ میں چار آئی ٹنٹ جو آپ بتا رہا ہوں پیٹرولیوم جس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پیٹرولیوم کی پرائیس اوپر گئی تو ٹرانسپورٹ کی پرائیس اوپر اس طرح دیکھ لیجئے کہ شاوکت ترین تو چلیں فیل ہو گیا لیکن امریکہ جس کی انفلیشن ایک فیصد تھی آج سکس پون ایٹ ہے تو بائیڈن بھی فیل ہو گیا اس کے بعد جو جانسن ہے اپنا یوکے والا اس کی جو انفلیشن چل رہی ہے وہ ساڑھے پانچ فیصد چل رہی اس کی بھی ایک پرسن سے کم ہوتی تھی جرمنی بھی یہی ہو رہا باقی ملک ان کے ساتھ تو اگر وہ فیل ہو گیا تو میں بھی فیل ہو گیا ارے بھائی میں تو آپ کو بتا رہا رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ہتھیار ہیں کہ میں لوکل انفلیشن کو کرنا ہے لوکل انفلیشن یہ آپ کی ہے اس میں اس پی آئی جو اس دفعہ انکریز ہے اس میں آپ کے سرپ پوائنٹ زیرو تھری پرسنٹ انکریز ہوا ہے اور اس وقت انینز وغیرہ پچھس پچھلے سال سے قیمتیں کم ہیں تو وہ ہمارے اس میں یہ چار آئیٹم جو ہیں نہ میرے پاس تیل ہے تو میں تیل کا کیا کروں ختم کر دوں یا خدنی تیل کو بند کر دوں یا کوئلے کو بند کر دوں تو وہ میرے اور کیونکہ دوسرے لوگ ان کے اوپر بھی یہی ہوا ہے تو میرے خیال میں آپ میرے پر ہاتھ ہلکا رکھیں جناب جی آپ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی اس کے اوپر لے لی جائے دیکھیں فارما کے اوپر جو پیلٹ سیل سیکس ایمپورٹ پہ نہیں لگتا تھا لیکن پیکجنگ پہ لگتا تھا پیکجنگ کا تھا 35 45 ارب روپے کا تھا وہ لگتا تھا اب ہم نے وہ بھی اڑا دیئے تو بلکل آپ کی بات صحیح ہے پہلے وہ دیں گے سترہ فیصد اس کے بعد جیسے کوئی دوائی وغیرہ بنا کے جتنا بھی پیریڈ ہے اس کا کاؤسٹ تو آئی گی مطلب فنڈنگ کاؤسٹ آئی گی دیکھیں اس کے بعد وہ سات دن کے اندر اندر وہ جا کے لے لیں گے اور سات دن میں اگر ان کو ریفنڈ نہیں ملے گا وہ اپنی ایجسٹ کر دیں گے اور اپنی انکم کے ایجسٹ بھی ایجسٹ کر سکتے ہیں تو صرف کاؤسٹ کے آئی ان کی وہ جو فنڈنگ کاؤسٹ ہے جب ان کو لگے گا اور جس میں وہ ریفنڈ لے سکتے ہیں وہ آئی گی اب اس کا فائدہ کیوں نہیں بڑھے گی آپ کی بجلی اپنا میڈیسن کی کے 35 ارب روپیہ جو ہم ان کو پہلے چارج کرتے تھے وہ آگے نہیں چارج کر سکتے تھے آگے کوئی دیتا نہیں تھا وہ اب ان کو چارج ہونا پڑے اس کا دوائیوں کی قیمتیں کم ہوں گی بڑھیں گی نہیں سارے ساروں پر ان کو ریفنڈ دے دیا اچھا جی آپ پلیز سوال آپ سے اتنا نے نے بھی کہ پر پر اس کا دوائی سوال نہیں تو ہمیں اس کا پہلے کو کیوں خیال نہیں کہ دس دفعہ ہم نے کوشش کیا ایک دفعہ سوال کر لیں دوسرا بھی کر لیجئے دس دفعہ کوشش کی ہے میں جب یہاں پہلے منسٹر تھا تو میں نے کر گیا تھا کہ یہ جو ہے آپ کو ایک قسم سے ہم ویٹ پہ چلے جائیں گے بلکل ویٹ پہ چلے جائیں گے ایک دفعہ ڈاکومنٹیشن پوری ہوگئی تو پوری چین ہے ویلیو چین ٹیکس لے گی اور دوسرے سے ریفنڈ لے گی تو یہ جناب دو دس جون میں ہو جانا چاہی تھا اس کے بعد کئی اور اٹیمٹس ہوئے وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ اس لئے مجھے آج چیئرمن صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا اوپر ویسے تو امپیکٹ نہیں آئے گا لیکن دوکومنٹیشن کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہسٹارک ہوگا اور ہوا گیا کہ جس جس یہاں بس چلتا تھا کیونکہ کسی کا زور نہیں ہوتا تھا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا اس کے بیسس کے اوپر وہ اپنی چیزیں ایکزمٹ کروا کے بیٹھے رہتے تھے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر ہمارے اوپر اگر پریشر سے بھی ہو رہا ایفیکٹ نہیں آرہا کامن مین پہ تو یہ چیز ہو جانی چاہیے لانگ رن میں یہ ہوگا کہ آپ کے ٹیکسز زیادہ ہوں گے انکم ٹیکسز بڑھیں گے انکم ٹیکسز ہو آرہا داکومنٹیشن کی زیادہ زیادہ بڑھیں گے اور ٹیکس دیکھیں اس کا سلوشن جو میں نے کر دی ہے نا ایفو ایجسٹ بل وہ آٹومیٹکلی خود ایجسٹ کرے گا اس نے ایفی آر سے نہیں پوچھنا اس نے کہ یہ میری ٹیکس لائیویلٹی کھڑی ہوئی ہے یہ مجھے ریفن چاہیے وہ اپنی جو ریٹرنز بھیجے گا اس میں سے ایجسٹ کر کے دے دے گا یہ میں نے جب چند اپنا بزنسمن سے بات کی تو انہیں کہ یہ اگر ہو گیا تو ہمارے لئے تو یہ ہیویلٹی لیکن لیکن یہ لینا پڑے گا لیکن لوگوں کی شکایات ہیں وہ بلکل بجا فرماتے ہیں ان کی شکایات ہیں اور سپیشلی انکم ٹیکس پہ بھی ہیں دیکھیں بعد یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج شہباز شریف بھی لا پتا تھے اور کلابل بھی لا پتا تھے اور وہ تو چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے اس قانون سازی کو ہی روکیں گے اس کو بلکہ حصہ نہیں بننے دیں گے چلیں جب آج فینینس بل میں امینڈمنٹس پیش ہو رہی تھی اور یہ اکانومی کو داکومنٹ کرنے کے حوالے سے ہے جس طرح شوق ترین صاحب نے بھی کہا اور یہ کوئی ایسی نئی بات بنی ہے جس کو ایک بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کئی بار جو ہے وہ سپلیمنٹری جو ہے وہ پیش ہوتی نہیں ہے نو بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے پاس گئی چار بار جو ہے وہ پی ایم ایل این آئی ایم ایف کے پاس گئی بلکہ پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا آئی ایم ایف کا نو اور 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 ڈالر کا پروگرام پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود ان کو بھی پتا ہے کہ محیشت کو وہ کہاں چھوڑ کے گئے تھے بیس ہرب ڈالر کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا پندرہ جا رہی ہے ان کو پہلے آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا تو یہ جو دودھ اور شہد کی نہرے بہا کر اگر گئے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی لیکن پھر بھی ہماری وزارت خزانہ نے حکومت نے وزیراعظم صاحب نے اس پہ بھرپور کوشش کی ہے کہ عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ اس کا کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے اور وہ حقائق انہوں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے آ کر کوئی دلیل کے ساتھ بات کریں لیکن جو آج انہوں نے رویہ اختیار کیا پارلیمنٹ کے اندر ایوان کو مچھلی منڈی بنائی رکھا تفانے بتمیزی کی رکھی اور لیڈر لیس اپوزیشن تھی کوئی ان کا لیڈر وہاں پر موجود نہیں تھا بند کمروں میں بیٹھ کے بڑے دعوے کرتے ہیں جب موقع کے اوپر معاملہ آتا ہے تو اس وقت شہباز شریف بلا پتہ ہوتے ہیں بلاول بلا پتہ ہوتے ہیں اس کا جواب ایک دیکھیں میں کچھ اس پر کہنا چاہوں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا یہ دونوں جو ہیں یہ ایسے ڈاکومنٹس تھے جو کہ ہم ان میں اوپن ڈیویٹ نہیں کر سکتے جیسے ہی اگر ان کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے تو اس سے یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ آؤٹ ہو جاتی اور یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اللہ نہیں کرتا وہ کہتے ہیں یار تم اپنا کم از کم کیابنٹ وغیرہ سے اپروو کر کے کرنا تو اس کی وجہ سے تو لیکن کچھ نہیں بگڑا نا آج ہم نے لے کیا اور اس کے ساتھ پورا ڈسکسشن کریں گے ان کے ساتھ بہا کہ مشاورت کریں گے ان کو سمجھائیں گے بھائی یہ ایسی بری چیز نہیں ہے تو دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمیں مشاورت ہر چیز میں کرنی چاہیے لیکن اس کا صرف ہمارا یہ تھا کہ یہ جو ہے آئی ایم ایف کے دو بلز ہیں جیسے ہی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکسشن کرنی تھی پوری اس میں آیا اور یہ ہمارا سارا سارا جو ہے نا یہ پروسس ہی ختم ہو جاتا آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ اس اکانومی کے لئے ایمپورٹنٹ ہے یہ ڈالر ایک ایک بلین ڈالر ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ ان کی جو ایک قسم سے سٹیمپ ہے اس کی وجہ سے ورلڈ بینک ساتھ آتا ہے ایشن ڈیبورٹنٹ بینک ساتھ آتا ہے جو باقی بائی لیٹرل جتے ہیں وہ ساتھ آتے ہیں جی سوال ایک ایک انہانس ڈیوٹی تو ہوئی نہیں یہ تو میں آپ کو کہنی کوش کر رہا ہوں ہم نے بیڈراؤ کی کوئی ڈیوٹی ہم نے نہیں لگ ہم نے ان کو جو زیرو ریٹڈ تھے جس کم سیل سٹیک تھا اس کو ہم نے سیل سٹیک رسٹور کیا ہے سارے سارے آئٹم دے دیں گے بلکہ یہ کریں گے یہ بیٹھ کے ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کر لیں گے پہلے دے دیں گے پھر اس کے بعد آپ کے جوابات بھی دے دیں گے دیکھیں ہم کسی چیز ہمیں چھپانا ہی نہیں ہے انشاءاللہ پریس کانفرنس آج یا کل میں کر لیں گے اور آپ پہلے یہ ڈاکومنٹ دے دیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے اور یہ اس کے بعد آپ سارے سوالوں کا جواب دیں گے جی جی بول دو پولو سوالوں سوالوں کر کر سوالوں دیں کیونکہ مبائل دیں ٹی ڈاکی سوالوں دیکھیں سوالوں 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 ایمپورٹڈ نہیں ایمپورٹڈ کچھ نہیں ہے نہیں سر نہیں ایمپورٹڈ 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 بکر ادر وائز سیریل دیا ہوا ادھر کے وہ نہیں اس پہ نہیں لگا ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا سر ایک لاسٹر جو ملک بھی ہے وہ بھی ایمپورٹڈ ہے فارمولا ملک سر بات چیزیں سیریمونیل ہوتی ہیں ان کا ایفیکٹ بڑھا ہوتی ہے جی کیسے آپ کے انکم ٹیکس کی بعض ایگزمشن ایسی ہیں جن کا ایفیکٹ زیادہ آنا ہے لیکن آپ اس کو خطر کریں آئی ایم ایفٹی آرہین آپ کے آرہین آپ کے جیجز کو آپ کے جنیلوں کو آپ کے غزراء کو آپ کے پرائیم میریسٹر کو اس کی سب کے لوگوں کو انکم ٹیکس کی ایگزمشن آسی ہے آپ یہ تمام جی ایسٹی کھانے پینے کی تو آپ نے اٹھا لیے یہ ایگزمشن کی نہیں اٹھا لیے دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت ہم نے انکم ٹیکس کو ان کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی ہم نے یہ کہا ہے اور میں آپ کو یہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پیرامیٹنگ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے پر اور ٹیکس لگا دیں آپ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں لیکن میں جو یہ بتا رہا ہوں تو ہم نے ان کو کہا ہے ہم برارڈننگ کی طرف جا رہے ہیں میں جو تین ملین میرے جو ٹیکس دیتے ہیں میں اس کو اٹھا کے میں لے کے چلا جانا چاہتا ہوں دس پندرہ ملین پہ تو میں اس سائٹ پہ چل پڑا ہوں تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم یہ جس وقت براڈننگ کریں گے تو اس وقت اس کے بعد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایکوٹی آنی چاہیے بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ بھی ہم لے کے آئیں گے لیکن one step at a time وہ کہتا ہے روم was never conquered in one day تو صبر صبر کریں انشاءاللہ سب ہوگا ٹھیک ہے وہ چیئرمن صاحب تو سیل دے دیں گے میں ڈیٹیل پریس کانفرنس کر دیں گا